اسلام علیکم لاہوری ایسیڑ سے امیرتا ہے مائی کونٹیکٹ نمبر 03219537814 آج میں آپ سے ڈی ایچر بھاولپور کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ فائلز بھی ہیں اور پلوٹس بھی ہیں فائلز میں اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم کے لیے آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا اور کتنے ٹائم میں آپ کو ریٹن مل سکتے ہیں اگر آپ پلوٹ میں بائنگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہمیں ریٹن آ سکتا ہے اور اس میں ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا پوری ویڈیو دیکھئے گا میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے میں انفرمیشن شیئر کروں سب سے پہلے میں بتانا جاؤں گا کہ جو فائلز ہے ڈی ایچر بھاولپور میں یا آورال ڈی ایچر میں لینڈ کے اگنس جو ہے فائل تیشو ہوتی ہے جیسے لینڈ ڈی ایچر لیتا ہے تو اس کے اگنس جو ہے وہ فائل ایشو کر دیتا ہے اس میں ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن فائل ہوتی ہے ایفیڈیوٹ وہ ہے جو لینڈ کے اگنس ملتا ہے اور آپ اس کو اوپن بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس اسی ایفیڈیوٹ کو اپنے نام سے فیل کر کے ڈی ایچر میں جمع کرواتے ہیں تو وہ ایلوکیشن میں کنورڈ ہو جاتا ہے مطلب کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں فرس ٹائم جو لیٹر ایشو ہوتا ہے اس کو ایفیڈیوٹ کرتے ہیں اور لیکن کسی کے نام جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہ ایلوکیشن میں کنورڈ ہو جاتا ہے سیکھلی ہم بات کریں گے انمیسمنٹ کے لحاظ سے فائل بہتر ہے یا بہتر ہے اگر آپ شورٹ ٹم میں انمیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ٹیکس وغیرہ نہیں دینا چاہ رہے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نون فائلر ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پلاڈ نہ لیں اوپن فائل لیں تو میں رکمنٹ کروں گا کہ اوپن فائل ہی بہتر ہے کہ ان کے لیے اس کی ریزن کیا ہے ایک تو آپ کو خریدتے ہوئے نہ کوئی ٹیکس دینا پرے گا نہ بھیجتے ہوئے دینا پرے گا آنے والے ٹائم پر آپ کو اس میں میکسیمم گیر بھی مل سکتا ہے سیکھلی آپ فائل کی جو ٹرانسفر ہے وہ صرف ایک دن میں کروا سکتے ہیں مطبق اگر آپ اپن ایفیٹیو پر لیتے ہیں تو جسٹ آپ نے پیمر دینی ہے ڈی ایچے سے ویڈی پیشن کروانی ہے اور اپنی فائل آپ نے ہینڈ آور کر دینی ہے لیکن اوپن فائل میں یہ ہے کہ اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے یہ اوپن آپ کا چیک ہے آپ کے آپ سے یہ اگر یہ گھم جاتا ہے تو اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ ڈی ایچے سے کرنے بہت مشکل ہو جاتی ہے سیکھلی ہم بات کریں گے پلوڈ کی پلوڈ میں آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اچھی سے اچھی لوکیشن کا پلوڈ لیں پلوڈ میں کبھی بھی کامپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا بجٹ دس مرلا کا ہے تو آپ کوشش کریں نہیں میں کنال کا پلوڈ لے لوں چاہیے مجھے آپ کو کم سے کم پرائز پر رینج کر دیں کیونکہ بہت سارے کلائنس مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ یہ ہے ہمیں ایک کنال کا پلوڈ چاہیے تو میں ان کو رکمنٹ کروں گا کہ پلوڈ میں ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اچھی لوکیشن کا پلوڈ لیں چاہیے آپ دس مرلے کر لیں لیکن لوکیشن اس کی اچھی ہو فائل میں یہ چیز کون نہیں ہوتی فائل میں آپ کوئی بھی فائل لے لیں بیلڈ میں آپ کو پڑا چلے گا کہ اس کو پلوڈ نمبر کیا لگتا ہے کورنر ہے پارک کا ہے اس کو سیکٹر کون سا لگ رہا ہے بلوگ کون سا ہے لیکن یہ ہے کہ پلوڈ میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہے تو ہمیشہ اچھی لوکیشن کا پلوڈ لیں وہ آنے والے ٹائم پر آپ کو میکسیمم گین دے جاتا ہے سیکنڈلی پلوڈ کی جو ہے وہ ٹرانسفر آپ کو لہوڈ میں بھی کروا سکتے ہیں اسلام آباد میں بھی کروا سکتے ہیں کراچی میں بھی کروا سکتے ہیں اور ڈی ایچ اے بہاولپور میں بھی کروا سکتے ہیں ڈی ایچ اے بہاولپور نے یہ چار جگہوں پہ جو ہے اپنے آفس جو ہے اوپن کی ہوئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے کہ اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور سیلر جو ہے وہ لاہور میں ہے تو آپ آٹ اف سٹیشن بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں یا آن لائن بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور بہت سارے جو کلائنس ہمارے جو آور سیز ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنا پلوٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ فائل بھی بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے بہاں پہ کسی کو بھی بیچ کے پلوٹ یا فائل اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی مجودگی ضروری ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک دفعہ پاکستان آنا پڑے گا اس کے لیے وہ بہتر یہی ہے کہ آپ خود نہ آئیں آ کے ٹرانسفر کروائیں اگر آپ خود نہیں آتے تو پھر ذرا پروسس تھوڑا لمب ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو مزید انفرمیشن کے لیے آپ میرے نمبر کا کانٹیک کر سکتے ہیں 03219537814 آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ لیٹس ویڈو آپ کو ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ